قصہ کراچی ڈیویسٹری میں القاعدہ کا اور جامعہ پشاور میں ہنگامے کا ایسے امن کیسے قائم ہوگا کراچی دھماگے پر مزاگراتی چلوں کو بھی غصہ آگیا سعودی عرب کے ولیہت کا اہم ترین دورہ پاکستان وزیر آزم کراچی پر گرینڈ میٹنگ کریں گے اسلام علیکم میں ہوں ناسے میں چکتا ہے یہ این بی سی آن ایئر کیس ایڈیشن میں ہم آج کچھ ذرا مختلف بات کرنے چاہ رہے تھے لیکن بات پھر میں جائے گی اختتام پر طالبان کے حوالے سے جائے گی لیکن آج کچھ کراچی ڈیویسٹری کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہاں پر القاعدہ کے گروپ کام کر رہے ہیں اور جامعہ پشاور کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہاں یوم حیاء اور ولنٹائن ڈے پر آپس میں ٹکرا ہو گیا ساری محبتیں دھری کے دھری رہ گئی حیاء بھی مٹ گئی اور محبت بھی مٹ گئی اور کمروں کو آگ لگا دی گئی اس بارے میں بات کریں اس بارے میں بات کریں گے سعودی لوگ کے ولیت ایک عرصے کے بعد غرب شہدہ سلطان کے بعد یہ پہلے ولی ہے جو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور شہدہ سلطان نے دورہ کیا تھا جب پاکستان نے اپنی دھماگے کیے تھے اس کے علاوہ یہ بھی کہ کراچی پر پاچی جاری ہے مسائل پر تفسرے جاری ہیں پرائم منسٹر واپس آئیں گے تو میزبانی کے بعد سعودی ولیت کی میزبانی کے بعد ایک گرینڈ میٹنگ بلائیں گے کراچی میں جس میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے سربراہ بھی ہوں گے اور اطلاعات کے مطابق ڈی جی آئی بی نے ان کو بتا دیا ہے کہ شہر کی صورتحال کیا ہے ہم اس طرح بات کریں گے پہلے ہم بات کریں کراچی یونیورسٹی کے بارے میں کہ کراچی یونیورسٹی میں اتنا بڑا شہر اتنی ممتاز یونیورسٹیاں یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ القاعدہ کے گروپ کام کر رہے ہیں اگرچہ یہ بات سب کو پہلے سے پتا تھی کہ کراچی ایسا شہر ہے جہاں تمام سیاسی گروپ ہیں تمام مذہبی گروپ ہیں تمام انتہا پسند گروپ ہیں لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ کراچی کے حکام نے باقاعدہ تسلیم کیا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں القاعدہ موجود ہے اور وہ اپنی سرگرمیاں دکھا رہی ہے اس کے لوگ ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث ہیں اس کے لوگ ٹیرر میں بھی ملوث ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کے لوگ لوگ کو پریشان نہیں کر رہا ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کراچی کے پولیس آفیسر عمر الخطاب جملے جو وہ بتاتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے جو ہم نے تین ملزمان گستار کی ہیں ان تینوں کا تعلق کراچی سے القاعدہ سے ہے یہ القاعدہ کا ایک ایسا گروپ ہے جس کے مختلف سیلز ہیں جس میں آئی ٹی عسکری اور دعوتی گروپ ہیں اس نیٹورک کے خصوصی بات یہ ہے کہ یہ موبائل فون کا استعمال نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ جتنے لڑکے ہیں ان کے پاس سے جو لیپ ٹاپس ریکاورڈ ہوئے ہیں ان کے اندر ان کے بیس بیس پچیس پچیس آئی ڈیز بنی بھی ہیں ایمیل کی جس کے ذریعے پوری دنیا میں اگرسے کو پیغام رسانی کر سکتے ہیں لیبارٹری کا سامان ملا ہے کہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا وہ ہے کیمیکل بھی ہے بم بنانے کا سامان بھی ہے اور یہ باقی سرکٹ وغیرہ بنانے کا سامان ہے لیٹریچر ہے جو ان کی ابتدائی تیور پہ کی جاتی ہے ان کا جو امیر ہے اس کا نام ہے شیخ شاجر المصری جو وزیرستان میں موجود ہے اس کے نیچے آٹ نو گروپ کام کرتے ہیں کچھ دعوت ہی کام کرتے ہیں کچھ اشکری کام بھی کر رہے ہیں تو کراچی میں اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ کرویے جا رہی ہے جس سے مختلف گروپ جو ہیں واپس میں گھتم گھتا ہو جائیں لڑائی جگڑا ہو جائیں ان کا پتہ نہ چلے یہ اپنی گفتگو سیڈی عبر خطاب صاحب کی یہ پہلا سرکاری تزدیق نام ہے اس بات کا کہ کراچی یونسٹی میں کیا ہو رہا ہے اور جب کراچی یونسٹی میں صورتحال ہے یقینی شہر کے مختلف علاقوں میں بھی ایسی صورتحال ہوگی اور ایسی صورتحال تقریب کاری کی آج پیش آئی کراچیب کے پل پر یہ قیوم آباد کا پل ہے قیوم آباد کا یہ پل خاصا لمبہ ہے اور ڈیفینس کو ملاتا ہے کورنگی سے اس پر ہائیوی ٹریفک چلتی ہے کہ آج یہاں پر رینجرز غازی ونگ کے آہ ونگ کمانڈر جا رہے تھے کہ ان پر ان کو قتل کرنے کے لیے خودکش حملہ کیا گیا خودکش حملہ آور کے ٹکڑے ہو گئے لیکن ان کے ونگ کمانڈر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ان کی گاڑی کو بہرحال خاصا نقصان پہنچا اگر یہ کراؤڈی سلک ہوتی اس وقت اور یہ شخص اس وقت اُڑاتا جب ٹریفک بہت زیادہ تھی تو یقینی خاصے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا خاصے نقصانات کا سامنا پڑتا پڑتا اس پلسے بارہ اطلاع تھا چکی ہیں کہ یہاں جنائم پیشہ افراد رہتے ہیں اس کے نیچے جنائم پیشہ افراد نے جوے خانے بنا رکھے اپنے اڈے بنا رکھے اس کے دائم آئے تقریبکار نظر آتے ہیں اور کئی بار دستی بابوں سے بھی حملے کر چکے ہیں اور کئی بار اس پورے پل کے اوپر یہاں پر لوٹ مار کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں اور پولیس نیچے کھڑی بھی صرف دیکھتی رہتی ہے پشاور جنسی چلتے ہیں پشاور جنسی میں جو صورتحال آج کی بنی وہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی چودہ فروری کو لوگ یوم محبت بناتے ہیں کچھ لوگ یوم حیاء مناتے ہیں جس کو جو چاہے منانے چاہے منا لے لیکن وہاں کچھ یوں ہوا کہ ولنٹائن ڈے کے مقابلے پر یوم حیاء آیا اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہوا لیکن جب دونوں یوم حیاء والے حیاء کو ایک طرف رکھ کر ولنٹائن والے محبت کو ایک طرف رکھ کر علج گئے تو معاملہ سنگین ہو گیا اور معاملہ اتنا سنگین ہو گیا کہ لوگوں کو زخم آئے چوٹی آئیں پسٹول چینے گئے پولیس سے ان کی بندوں کو چینے گئیں اور ایک دوسرے پر فائر کرنے کی کوشش کی گئی جمعی کی ازان نے معاملے کو کچھ معمول پہ لے آئی جمعی کی ازان کے بعد جمعی کا خدبہ ہوا نماز ہوئی اور جب خدبہ اور نماز ختم ہوئی تو پھر وہ واقعہ آیا ہوا جو بہت افسوسناک تھا کمرو کو آگ لگا دی گئی جہاں میں پشاور میں کمرو کو آگ لگا دی گئی یاد رکھیں آپ کہ وہی جمعی پشاور ہے یہ جہاں ملالک کے بارے میں بار کی کتاب کے بارے میں رونمائی نہیں ہونے دی گئی تھی یہ کہہ کر کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں کوئی سیاسی معاملہ ہو لیکن آج وہاں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے دون طرف صرف صرف ناک ہے جو ہمیں حیاء بنانے والوں کے لیے بھی اور ولنٹائن ڈی بنانے والوں کے لیے بھی بہت افسوسناک ہے مجیونسٹی کا محول کا شیدہ ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر حالات عام طور سے ایسی ہی رہتے ہیں ایک اور خبر میرے پاس ہے جو میں آپ سے شرح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے طالبان کی اس بات پر سخت منظمت کی ہے کہ انہوں نے چترال اور کلاش کے علاقوں پر اپنا حق جتانی کوئش کی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ یہ قابل منظمت سے اور اس سے حالات اور خراب ہوں گے اطلاع دیئیں کہ پاکستانی طالبان نے وعدی چترال میں اسماعیلی برادری اور کلاش قبیلے کے خلاف مسلح جدوجہد کا اعلان کرتے ہوئے سنی مسلمانوں سے حمایت کی درخواست کی ہے وعدی میں ازدال پسند اسماعیلی بڑی تعداد میں رہائش پذیر تھے جبکہ یہ علاقہ کلاش قبیلے کا بھی گھر ہے تاہم حالی سالوں کے دوران اس علاقے میں دوسرے گروپوں نے اکثرت حاصل کر لی اور کلاش کلاش کی طرز زندگی کو متاثر کیا یہ ایک اور واقعہ ہے جو اس بات کو بتا رہا ہے کہ رویداری کا معاملہ کچھ کم ہوتا جا رہا ہے جامع پشاور جامع پنجاب جامع کراچی اور اب کلاش کے علاقے میں جو وارد آتے ہوئی واقعات ہوئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات خراب ہیں اور رویداری لویس پیویل کے اوپر ہیں میں اس کے بعد بات کروں گا تعلوارے میں مذاکرات کے بارے میں بات کروں گا میں آپ سے سعودی عرب کے ولی اہد کے دورہ ہے پاکستان کے بارے میں پہلے ایک بریک لوں گا بریک کے بعد واپس آؤں گا اور ان پروگرامز کو کھولوں گا میں بات کرنا چاہوں گا اب امن کمیٹیوں کے بارے میں جو طالبان نے قائم کی ہے اور جو حکومت پاکستان نے قائم کی ہے حکومتی کمیٹی میں تو ایک مشیر بھی ہیں معون بھی ہیں جن کا درجہ وفاقی وزیر کے برابر ہے آج ان کمیٹیوں کا اجلاس ہوا کل کے دھماگے کے بعد جس میں تیرہ آپ پولیس والے ہمارے کمانڈوز شہید ہو گئے تھے اور یہ اجلاس پلک تھا آج کا اجلاس اور حال رائے امہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ بھی پلک آپ کو کل نظر آئی ہوگی کل تک اور آج تک سرکاری کمیٹی نے بجا طور پر طالبانی کمیٹی سے کہا کہ بھئی امن اس طرح کیسے قائم ہوگا کہ آپ حملے کریں لوگ کو ماریں اور تسلیم کریں کہ آپ نے مارا ہے اور پھر کہیں پھر ماریں گے اس پر دون طرف سے واقعتن افسوس کا اظہار کیا گیا اور طالبانی کمیٹی کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ معاملات اس طرح نہیں ہونے چاہیے پھر بیچ میں تلفون آ گیا شاہد اللہ شاہد صاحب کا انہوں نے کچھ بات بات کی تو معاملات سنا گیا ہے کہ کسی حد تک تھنڈے ہوئے گرم ماحول میں لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ حکمت کی کمیٹی نے فائنل وارننگ دے دی ہے کہ اگر دوبارہ حملہ ہوا تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اتوار تک سیس فائر نہیں ہوا تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ پائیں گے یہ موضوعات ہیں یہ مسائل ہیں میں بات کروں گا میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر حسن عسکری صاحب ممتاز تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی سکولر ابتسام الہی زہیر صاحب اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب رضا رومی صاحب میں جاؤں گا پہلے جناب عسکری صاحب پر عسکری صاحب یہ جو معاملات ہیں آپ کو آگے بڑھتے میں نظر آ رہے ہیں رک گئے ہیں جامی دو گئے ہیں یہ آگے چل سکتے ہیں دیکھیں فلحال جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس میں معاملات تو کوئی آگے نہیں بڑھے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پہلی خبر آئی ہے ہمیں جو اس میں علامیہ ہمارے سامنے آیا ہے اس وہ تو بہت ہلکی زبان میں تھا کہ جی افسوس کا اظہار کیا گیا اور ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے اس سے پروسس جو ہے وہ نقصان پہنچے گا تو ایسا لگا کہ حکومت جو ہے وہ انڈر پریشر ہے اور اسی لیے انہوں نے کوئی سخت زبان استعمال نہیں کی اور کیونکہ میڈیا پہ تنقید ہوئی کہ حکومت کی کمیٹی کا رویہ درست نہیں تھا تو جب اب نو بجے کے قریب جب مین نیوز بلٹن چل رہا تھا تو پھر ایک خبر چلی کہ جناب ہماری سرکاری کمیٹی نے بڑا سخت سٹینڈ لیا اور انہوں نے بتا دیا کہ اگر یہ حملے ہوتے رہے تو مذاکرات کا عمل رک جائے گا تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ حقیقت کیا ہے جو نو بجے کے قریب ریلیز ہوئی ہے یا وہ ہے جو پانچ بجے یا سوا پانچ بجے جب میٹین ختم ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اور مولانا سمی الحق نے کہا کہ دو دن میں اچھی خبر دیں گے کوئی سیس فائر ہو جائے گی آپ معلوم نہیں کہ وہ مولانا سمی الحق کی خواہش ہے یا طالبان کی طرف سے ان کو یہ ہدایات ہے شاید اللہ شاید صاحب کا تو بیان جو آئے ہیں اسکری صاحب وہ تو بہت کلیر بیان ہے کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں اکر حکومت جنگ بندی کا اعلان کرتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پرائیم منسٹر ہمیں اچھی خبر دے عجرہ آپ ساملائی زہیر صاحب آپ اس طرح تعلق کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ تو پوری قوم کی تمنا اور آردو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ملک میں امن قائم ہو جائے اور اس سلسلے کا سیس فائر ہوتا ہے اور اس کے لیے دینے کے مداخرات آگے بڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم اس کو ویلکم کیے گی اس کی وائی ہے کہ مداخرات کا مقصد کسی کے ایکٹ کو جسٹیفائی کرنا نہیں ہے بلکہ ان معاملات کو ملک سہتم کرنا ہے جن کے مداخرات آگے کیسے بنیں گے رکاوٹیں آ رہی ہیں نیچ میں ہاں اب ہم یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا سمیلحق کا بیان شاہداللہ شاہد صاحب کا بیان سرکاری کمیٹیوں کا بیان ایک ہی چیز کو فوکس کر رہا ہے کہ سیس فائر کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں معاملات تابعے بڑھتے ہیں جب آپ کو اچھی ایکسپیکٹیشنز ہوں اور آپ کو اچھے اشارات مل رہے ہوں اگر آپ کو نیگٹیو اشارے مل رہے ہوں اور نیگٹیو ایکسپیکٹیشنز ہوں تو معاملات آگے نہیں بڑھتے اگر اس بات کی یقین دہانی کروائی جاری ہے کہ ہم سیس فائر کے لیے تیار ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات مصبت ہے باقی اس دوران ہونے لیے جتنی کاروائی ہیں یقیناً وہ قابل افسوس بھی ہیں اور اس سے وام کے اندر یہ کو منگ پیدا ہوتی ہے ان کو وہ سبو تاج بھی ہوتی ہے لیکن بہرحال ہر بندے کی فطری طور پر یہ حائش موجود ہے کہ ملک کو اس بہران سے باہر نکالا جائے جس کے نتیجے کے اندر آئے دین جو انسانی جانوں کا زیادت ہے انسانی جانیں تلف ہوتی ہیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں وزیر آدم صاحب اگر سیس فائر کا اعلان کرتے ہیں اور تالبان بھی اس کے مددے مقابل پرائیم میسٹر کیوں کریں سیس فائر کا جنگ بندی ہو چاہے وہ گوریلا جنگ کی نوعیت میں ہو چاہے وہ دہشت گردی کاروائیوں کی شکل میں ہو چاہے پبلک پلیسے کے بم بلاوس کی شکل میں ہو اگر پرائیم میسٹر صاحب یہ بات کہتا ہے سیس فائر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بات آپ کا جنگ ہو رہی ہے لیکن اگر اپریشن کی کوئی مائل سیچویشن موجود ہے یا اپریشن کسی نے کے دیموں کام پر ہو رہا ہے تو مذاقرات کتا ہے اگر اس کو تحتل آ جائے تو میں یہ سمجھ جاؤں کسی نے دیم ہے کہ بار عبر ہو جائیں تو یہ بات بار الکوم کے لیے مفید ہے رضا رومی صاحب بہت خوش آمدی اس پرگرام میں آپ کا پہلی بار اور بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا آپ بتائیے گا آپ کی سوچ کیا ہے دیکھئے سوچ جو ہے وہ سوچ تو یہی ہے کہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہاں جو ہے یہ پالسی کی سمت میں جا رہی ہے ابھی تک تو جو بات کی گئی ہے مذاقرات کی اور امن کا رستہ دھومنے کے لیے اس کے کوئی خاطر خواہ جو دتائج ہیں وہ بلکل برامت نہیں ہو رہے آمن مذاقرات کے باوجود پچھلے پندرہ دن میں پندرہ واقعات ہو گئے دہشت گدی کے اور اتنی قیمٹی جانے جا چکی ہیں پولس والے بھی ہیں نہتے شہری بھی ہیں سینما میں جانے والے ہیں ریسٹرو میں جانے والے ہیں تو اب اگر یہ امن مذاقرات کے باوجود اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں تو تو بھی مذاقرات کیسے آگے بڑھیں گے ہم جی یہ مسئلہ ہے اسکری صاحب اگر یہ واقعات ہوتے رہے پسام صاحب کر رہے ہیں کہ آپ سب کو اچھی امید لگانا چاہیے اچھی باتیں آنی چاہیے ہم اور آپ اور پسام صاحب اور رومی صاحب اس بات کو بھی ٹوٹول لائیں کہ اگر واقعات اس طرح ہوتے رہے تو پھر کیا ہوگا جیسے کراچی میں آج واقعہ ایک اور ہو گیا اور پشاور میں بھی ایک اور بم پھٹا ہے جی بڑ بیر میں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ خواہش تو سب کی ہے کہ امن ہو لیکن یہ معاملات صرف خواہشات کی بنیادوں پہ نہیں ہوتے بلکہ سیاسی اور فوجی حقیقتوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں وزیر آزم کو پہلے سیز فائر اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے کس کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں بات یہ ہے کہ یا تو یہ اعلان سائیملٹینیس ہو یا طالبان یہ کہیں کہ وہ اس قسم کی دہشت گردی نہیں کریں گے نہ ہی اس کو انڈورس کریں گے اور حکومت کی طرف سے تو کوئی کاروائی نہیں ہو رہی صرف کراچی کا آپریشن ہے جو ایک ڈیفرنٹ نویت کا آپریشن ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بیانات پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ایک بیانات کی سیریز جو ہے وہ مولانا سمی الحق نے چلائی ہوئی ہے اس کے بعد کچھ مطالبے کچھ بیانات ہمارے میڈیا میں طالبان کے حوالے سے آتے ہیں جو ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں سپوکس پرسن ہیں ان کی طرف سے مختلف بیانات آئے ہیں کون امیر المومنین ہے اور کون خلیفہ ہے تو اب ہمیں نہیں معلوم کہ انٹینشن کیا ہیں پرابلم ساری اس میں یہ ہے کہ طالبان براہ راست تو گفتگو کرنے ہی رہے انہوں نے اپنے درمیان ایک سیفٹی والف کریئٹ کیا ہوا ہے تاکہ اگر یہ کمیٹی کوئی بات مان بھی جائے تب بھی طالبان اپنا ویٹو کر سکیں بنیائی طور پر حکومت کو یہ اسرار کرنا چاہیے تھا کہ وہ مذاکرات براہ راست طالبان سے کریں گے کیونکہ جو حکومت کی کمیٹی ہے اس میں وزیر آزم کے سپیشل اسسٹنٹ شامل ہیں یعنی وزیر آزم کا آفس اس گفتگو میں شامل ہے جبکہ طالبان جو ہیں ان لوگوں سے گفتگو کروا رہے ہیں جو طالبان کے ممبر نہیں ہیں جبکہ ان کے ہمدر پر بریخہ ہیں وہ کہتے ہیں آپ تشریف لیائیے وزیرستان ہم آپ کا خیر مقدم کریں گے جی وہ خیر مقدم تو کریں گے لیکن میرا ہو سکتا ہے کہ ون وے ٹکٹ پہ ہی انہیں وہاں جانا اور یہ ہو سکتا ہے کہ ڈراؤن حملہ آزم درمیان میں اچھا ڈرون اچھا اب تک ڈرون ساپ ساپ نہیں ہو پایا دیکھیں ڈرون کی آپ فکر نہ کریں ڈراؤن حملہ بھی ہو سکتا ہے جی مادی اس بات کا شاہد ہے دونوں کام ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر اور باقی یہ بات یہ ہے کہ میں یہ بات کسی بقالت کو طور پر نہیں کر رہا نہ ہی میں طالبان کی کوئی ایکٹیوڈی کو جسٹیف آئی کر رہا ہوں لیکن اتنے پندرہ واقعات وہاں مثل کراچی کے واقعے کے علاوہ تو کسی کو انہوں نے انڈورس نہیں کیا یا اس کو ایکسپٹ نہیں کیا اس کا مطلب ہے ملک میں ملک میں جو اپریٹ کر رہے ہیں دیکھیں میں بتاتا ہوں مجھے مجھے ایک بریک لینا ہے مجھے ایک بریک لینا ہے مجھے اسی موضوع پر کہ انہوں نے کہا نہیں کیا کتنے نقصان پہنچا ہے بریک بریک کے بعد ہماری گفتوں کے یہ دے شروع ہو گی ہم اب ان کی مشترکہ خواہش کے ساتھ یہ تلاش کرنی کوئش کر رہے ہیں کہ مشترکہ راستہ کون سا ہے اور کون کس طرح آگے برسکتا ہے اسکری صاحب سے جو بات ہماری ہوئی تھی میں وہ کنٹینی کہتا ہوں اسکری صاحب ایک ضمنی سوال میں کرنا چاہوں گا کہ اب تین نئے گروپ ہمارے سامنے ہیں وہ تالبان نہیں ہیں تالبان نے کراچی کا واقعی کی ذمہ داری قبول کی احرار الہند کا ایک بیان آیا ہے ان کا کہنا یہ کہ وہ تالبان کی باتچیت کی پولیسی سے متفق نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ صرف قبائلی علاقوں میں کچھ مراد دینے کا ہے انصار مجاہدین نے آج کراچی کے واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور جبکہ جندرلہ پہلے پشاور کے واقعات کی ذمہ داری قبول کرتا رہا ہے اب کیا سمجھتے ہیں کیا پولیسی ہیں یہ دیکھئے اگر یہ بات مان لی جائے کہ ان واقعات کا تالبان سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے بلکہ یہ علیدہ علیدہ گروپ ہیں تو بات زیادہ تشویشناک ہے کیونکہ پاکستان جو تحریک تالبان سے گفتگو کر رہا ہے اس کا بنیادی مقصد ہے امن اور سلامتی پیدا ہونا ملک کے اندر اور اگر تالبان سے ایگریمنٹ کر بھی لیا حکومت پاکستان نے تو جو یہ علیدہ گروپ ہے یہ تو اپنی کاروائیاں کرتے رہیں گے پاکستان میں تو امن نہیں آ سکے گا تالبان کو چاہیے کہ وہ ان گروپ جو یہ واقعات ہوئے ہیں ان گروپ نے کیے ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں اور ان گروپ کو ڈسون ان کو ڈسون کریں وہ ڈسون نہیں کریں گے کیونکہ دیکھئے گوریلا وارفیر کا یہ ایک سٹینڈر ٹیکٹس ہوتا ہے کہ بڑا جو تنظیمی لیڈر ہوتا ہے وہ ایک انداز میں گفتگو کرتا ہے جو ان کے بچے جمہورے ہوتے ہیں ان کو کافی آزادی دے دی جاتی ہے کہ وہ کچھ ایجنڈا وہ لے کے چلتے ہیں تو یہاں بھی یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے حضرت علیہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے جمہور ہیں باقی لوگ دیکھئے جیسے کہ کہا عسکری صاحب نے کہ یہ دراصل اگر آپ ایک جو امریلہ تنظیم ہے تحریک طالبان پاکستان اگر آپ اسے اگر اسے مذاکرات بالفرص کامیاب ہو بھی جائیں اور ایک معایدہ بھی ہو جائے تو وہ کوئی امن کی زمانت نہیں بن سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی دو تین دہائیوں میں پاکستان میں یہ ملٹنسی جو ہے یہاں تشدد پسند تنظیمیں جو ہیں ان کی ایک افضائش ہوئی ہے کیونکہ ان کو ایک اوپن سپیس ملی ہے اور ابھی بھی واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی قوتیں پاکستان کی ریاست ان کو ایک اوپن سپیس دینے کو تیار ہے اور ایسے گروپ جو کہ کل ادم بھی ہیں ان سے باتشیت کرنے کو تیار ہے ان کے مطالبات ماننے کو تیار ہے اور اگر فرض کیجئے کہ آپ کی ٹی ٹی پی سے باتشیت بھی ہو جائے تو جو پنجاب میں بڑے بڑے گروپ سے مثلا لشکر جھنگوی ہے جیش محمد ہے جماعت و دعویٰ ہے تو ان کا کیا کیا جائے گا کیونکہ ان سب کی بھی تو حمدردیاں بلاخر کہیں نہ کہیں جا کر اس پورے یہ جو یہ جو پوری سوچ ہے یہ ایک نظریہ ہے دراصل اور اس نظریے کا جواب جو ہے وہ بھی نظریاتی ہونا چاہیے وہ کو مار پیٹ والی بات نہیں ہو رہی ابھی ابھی یہ ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ یہ اب ایک ایڈیلوجیکل بیٹل بن چکا ہے ٹھیک ہے جناب زہیر صاحب آپ فرمائیں گے دولوں کی رائے آپ نے سن لی ہے میں چھوڑی دی آپ کو ایک بات تھا ہوں ایک ہوتا ہے ایڈیلوجیکل سوفٹ کارنر ہونا ایک ہوتا ہے کسی تنظیم کی اپنی ایکٹیوٹی مثال در میں ایک تنظیم کی مثال دوں گا جماعت الدعو ہے جس کے ساتھ میرا کوئی براہ راست وست کا میمبر نہیں ہوں لیکن ایک بات جو ہے میں ایک نیوٹرل بندے کے طور پر کہتا ہوں کہ جماعت الدعوہ کے پر آج تک یہ الیگیشن نہیں آیا کہ اس نے ریاست کا اندر کسی جگہ اٹیک کیا ہو کسی معاملے کو کوئی بینک کو لوٹا ہو کسی دعاست کردی کی واردہ در ملوث رہی ہو اس طرح پولٹیکل پارٹیز کا جماعت سلامی کا رویہ یا کئی دینی جماعتوں کا رویہ جو ہے طالبان کا سوفٹ ہے لیکن وہ ایک آئینی جدوجہت پر یقین رکھتی ہیں ایک پولٹیکل جدوجہت پر یقین رکھتے ہیں اس طرح تحریکہ انصاف ہے وہ بھی نگوشیشن کی مہد کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اگر آپ نگوشیشن کی مہد کرتے ہیں تو اس کو موقع کو سپورٹ کرنا لی ہر تنظیم کو آپ اسی باسکٹ میں ڈال دیں جس کے اندر آپ ایک کٹیگری گروپس کو ڈال رہے ہیں تو یہ بھی یہ سوچ جو ہے اس سے میں سمجھتا ہوں معاشرے میں سیگریگیشن یا پولرڈیشن کا عمل بڑھتا ہے کسی کو ایک نکتے کے اوپر کسی کے ساتھ متفق ہونا کے ان مذاقرات ہو جائیں اس کا اگر آپ اس کو ایڈیلوجیکل لیول کے بس آپ کو بریکٹ کرنا شروع کر دیں تو خان صاحب کی جماعتہ کلچر بلکل ہو رہا ہے اور جماعت الدعا کلچر بلکل ہو رہا ہے اس طرح جماعت دعا ہے اس کی حدمت خلق کی سرگرمیاں معاشرے قدر مجود ہیں جو معاشرامی مکمل تو اور پولیٹیکل ایکٹیوڈی میں حصہ دیتی ہے میرا سوال یہ تھا میرا سوال یہ تھا کہ تالبان سے باتچیت ہو رہی ہے اور تالبان سے باتچیت مجھے خطرے میں بھی نظر آتی ہے خدا کرے یہ پھر ڈگر پہ چل پڑے لیکن ایرارو الہند کہتا ہے کہ وہ باتچیت سے متفق نہیں ہے باتچیت نہیں ہونی چاہیے دیکھیں میں کو چھوٹے بھی بات آؤں آپ کے ملک کے جو گردو نوا میں حامد کردئی صاحب کا اپنا ایک اجندہ ہے انڈیا کا اپنا ایک اجندہ ہے ان تمام کے تمام معاملات کے لئے کوئی اس طرح کی جو ہیں وہ ایسی تندیمیں بنتی ہیں جو صرف وہ صرف ایک پیپر لیول کے پر کام کرتی ہیں یا استعمال کرتی ہیں ان لوگوں کے نام کو اور بعد یہ ازاں جو ہیں اس کا مقصد جاتا ہے کنفرنٹیشن کو پیدا کرنا جس طرح آپ نے بھی ایک مثال دی تھی کہ کراچی میں ایک ایسی تندیم پکڑی گئی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ایسے معاملہ کیج ہیں جسے ریاست میں امن کامل ثبوت آج ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ان کو لکھ سے ڈیل کرنا جائے پروب اس کو کرنا جائیے واقعی ان کا کوئی تالبان سے کنیکشن ہے بھی ہے کہ نہیں کنیکشن موجود ہے تالبان کی اس بات کو کہنا جائیے کنیکشن آپ کا ہے تو آپ ایڈمیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں کنیکشن نہیں ہے سر تالبان تو ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کراچی میں پولیس والوں کو مارا جب بھی وہ واردات کرتے ہیں کارروائی کرتے ہیں میں نے تو پہلے بات کہی ہے کہ جو باقی واقعات ہوئے ہیں اگر آپ تالبان کا معاملہ کو تیہ کر لیتے ہیں تو باقی معاملہ تو جاری رہیں گے جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں لیکن اس کے لیے کلک سیٹیجی تو آپ کو ڈیویلپ کرنی پڑے گی ان گروپوں کو ڈیل کرنے کے لیے ان گروپوں کو دیکھنے کے لیے آیا یہ کہ وہ کسے جنڈے پہ کام کر رہے ہیں اڈیا کے جنڈے پہ کام کر رہے ہیں امریکہ کے جنڈے پہ کام کر رہے ہیں افغانستان کے جنڈے پہ کام کر رہے ہیں یا تالبان کے اپنے جنڈے پہ کام کر رہے ہیں یہ آپ کو پروپ تو کرنا پڑے گا انٹیلیجنسیوں کو اس معاملے کو دیکھنا تو پڑے گا اسکری صاحب ایک ہوتی ہے آپ کو نظر آتی ہے پاکستان میں جی اسکری صاحب کیا سوال مجھے درہا دے میں کہا رہا ہوں ایک ہوتی ہے کاؤنڈر انسرجنسی انسرجنسی کے خلاف کاروائی اس کو قلعہ کمہ کرنے کے لیے ایک حکمت ملی وہ پاکستان میں نظر آئیے آپ کو دیکھیں پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کافی ہمیں کنفیوز ماضی میں نظر آئی ہے اور اب بھی جو ڈائلوگ پروسس ہے وہ کنفیوزن اس کے اندر اس لیے نظر آتا ہے کہ جو ہمارے جو سیول گوفمنٹ ہے فیڈرل گوفمنٹ ہے جو ان کا بیسک سپورٹ بیس ہے اس میں تالبان کے لیے یا اس سوچ کے لیے تالبان نہ کہیے اس سوچ کے لیے ہمدردی موجود ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں حکومت زیادہ بیچین نظر آتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایگریمنٹ ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے تالبان مان جائیں اب تالبان نے اس کو کمزوری سمجھا ہے تالبان کو تو یہ اپرچونٹی سمجھنا چاہیے تھا کہ حکومت بات کر کے معاملات کو تیہ کرنا چاہتی ہے اس وقت تالبان کی کونسیڈریشن صرف ایک ہے جس کے لیے وہ سیز فائر مانگ رہے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ دو ہزار چودہ میں ان کے خلاف کوئی فوجی کاروائی ہو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار چودہ اگر نکل گیا بغیر کسی کاروائی کے اور ان کی سٹرنٹ اسی طرح قائم رہی تو دو ہزار پندرہ میں جب امریکی فورسز افغانستان میں نہیں ہوں گی افغان تالبان پاکستانی تالبان مل کے پاکستانی سٹیٹ کے پر زیادہ دباؤ ڈال سکیں گے اپنے نظریاتی ایجنڈے کو زیادہ موسطر طریقے سے چلا سکیں گے لہذا وہ اپنے آپ کو کسی ملیٹری ایکشن سے اس سمر کے اندر بچانا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حکومت سے ڈائیلوگ چل رہا ہے اور حکومت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی فوجی کاروائی تالبان کے خلاف ہو بہت شکریہ آپ کا رضا رومی صاحب میں بریک لوں گا بریک کے دوران میرے ساتھ موجود رہیں گے زہیر صاحب اور جناہ مسکری صاحب اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کراؤن پرنس کے دورہ ہے پاکستان کے بارے موسیقی ملکم پیٹ جی ہم بات کریں گے کہ ہم دورے پر یہ دورہ سعودی عرب کے ولی حید جناب شہزادہ سلمان من عبدالعزیز کر رہے ہیں پاکستان کا شاید سلمان نا صرف ولی حیدیں بریکے وزیر دفاع بھی ہیں اور نائے وزیر آزم بھی ہیں یہ بہت طاقتور پوسٹ ہے جو روایتی طور پر ولی حید کے پاس رہتی ہے سعودی ولی حید کے ساتھ جو پرائیم میرسٹر کے دعوت پر آ رہے ہیں یہاں پر لکٹر محمد سلمان جسیر بھی ہوں گے یہ وزیر معیشت اور منصوبہ بندی ہیں ڈاکٹر توفیق بن فوزان رھبیہ ہوں گے یہ کومرس اور انڈسٹری کے وزیر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیارتیں وزیر مملکت براہ عمر خارجہ جناب ڈاکٹر نظر بن عبید المدنی بھی ہوں گے جو وزیارت کو دیکھتی ہیں جناب شہزادہ فیسر بن کی طرف سے وزیر خارجہ پہلے دورہ کر چکے ہیں پاکستان کا اس سے پہلے پاکستان کے آرمی کیو جا چکے ہیں اور بادشاہ سلامت اور ان کے ساتھ ساتھ ولیت سلطنت سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں یہ ایک پورا جائزہ میں نے آپ کو اس لئے دیا کہ آپ کو اندازہ ہو سکے یہ دورہ کتنا عام ہیں اور جو عودے میں نے بتایا ہے وزیرہ کے اس سے لگتا ہے دفاع، عمر خارجہ، معیشت، تجارت اور دیگر عمر پر بات چیت ہوگی اسکری صاحب یہ دورہ انہیں جب شام میں ایک معاملہ ہو چکا ہے اور ایران سے کچھ معاملات ہو رہے ہیں کتنا ایمپورٹنڈ ہے یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور جن شعبوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ شعبیں اہم ہیں اور انہی شعبوں میں کوپریشن پاکستان اور سعودی اریبیا میں بڑھے گی دیکھیں جو یہ دورہ ہے ایک اس کا کانٹیکسٹ ہے پریزنٹ کانٹیکسٹ آج کل کے حالات کا جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے ایک اس کا تاریخی پتمنظر ہے اور مختصر میں یہ کہوں گا کہ سعودی اریبیا میڈلیسٹ کے ان ممالک میں سے ہے جن کے ساتھ پاکستان نے سیکیورٹی کوپریشن کا ایگریمنٹ میڈ سکسٹیز میں سائن کیا تھا پہلا ایگریمنٹ یعنی جنرل ایوب خان کے دور کی بات ہے جب سے سیکیورٹی کوپریشن پاکستان اور سعودی اریبیا کے درمیان چلتی رہی ہے اور آج کے کانٹیکسٹ میں بھی ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ایک تو سیکیورٹی کوپریشن جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا اور اس میں دو تین پہلو ہمیں نظر آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً پاکستان کی فوج جو ہے سعودی اریبیا میں پوسٹڈ رہی ہے ٹریننگ اسائنمنٹ کے اوپر بھی اور ایکچول جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس پہ بھی اور غالباً سعودی اریبیا کو پاکستان کی فوج کی ضرورت ہوگی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے اور بورڈر سیکیورٹی کے لیے لیکن ماضی میں جب پہلے پاکستان کی فوج ہوتی تھی اور آج بھی پاکستان کی ایک پالیسی رہی ہے سعودی اریبیا کے ساتھ کہ پاکستان کی فوج اگر وہاں ٹریننگ کے لیے جاتی ہے یا ایکچول ڈیوٹیز کے لیے جاتی ہے تو وہ صرف سعودی اریبیا کی باؤنڈریز کے اندر کوئی کام کرے گی باؤنڈریز سے باہر جو انٹر عرب کنفلکٹ ہے اس میں پاکستان کی فوج کبھی ملوث نہیں ہوئی اور نہ ہی آئندہ ہوگی اس کے علاوہ پاکستان کا ایک مفاد جی بتائیے گا زہی صاحب آپ کے کیا توقعات ہیں اس دورے سے اور کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ دورہ اچانک ہو رہا ہے کیونکہ خاص ایک گیپ کے بعد یہ ہمانگی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ شاہ فیصل مرہوم کے دور سے دیکھیں شاہ فہد کے دور تک کوئی دور آسانی گزرا جب پاکستان کو منیٹری اعتبار سے اور مین پاور کے اعتبار سے سعودی ارکنج امپلوائز وہاں میں کام کرتے ہیں ہیمری سورس کے اعتبار سے ایک ہمارا ذرہ مبادلہ کو کمانے کا بہت بڑا دریہ سعودی عرب میں نہیں رہا ہماری بہت بڑی مین پاور جو ہے ہزاروں کی زیادہ سعودی عرب میں کام کرتی ہے بلکل اور اسے اعتبار سے پاکستان ذرہ مبادلہ اگر سب سے زیادہ آتا ہے تو سعودی عرب کا دریہ تقریبا پاکستان میں آتا ہے شاہد ہی کوئی ایک آد ملک ایسا اس کے علاوہ جسے اتنی بڑی تداد میں ہمیں ذرہ مبادلہ حاصل ہوتا بلکل اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت یہاں پاکستان کا ایٹمی دھماکہ ہوا تھا اس وقت بھی سعودی عرب جتا تھا اس نے پاکستان کے خدم کو جتا سلطان خدا ہے بیندل قوامی پبندیوں کے بعد انڈوس کیا تھا اور وہ ولی ایسا صاحب آئے تھے یہ بات کہنے کے لیے کہ اگرچہ بیندل قوامی دباؤ موجود ہے لیکن ہم اس کو جو ہے نا قبول نہیں کرتے پاکستان کے ساتھ جو ہمارا برادری برادرانہ تعلق ہے وہ برقرار رہے گا نہیں آپ کے خیال میں دورہ بہت اپنی معیشت کے دوار سے جی آنے والے وقتوں میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت بہت بہتر ہوں بلکل میں یہ سمجھ تو حاصل طور پر جبکہ پاکستان کی معیشت سکویز ہو رہی ہے اس وقت کی حمیت بہت زیادہ ہے اچھے اس میں آپ کو ایک جنب بتائیے گا کہ ایران سے اور سعودی عرب سے تعلقات ہمارے ایک جیسے رہیں گے کوئی فرق آئے گا برقرار رہنے چاہیے اگر ایک جیسے نئی بھی رہیں گے تو برقرار رکھنے چاہیے پاکستان کو اس لیے پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان اپنے ہم سائموں والے یہ سوال میں آپ سے کروں گا جواب مقصد دیئے گا جناب اسکری صاحب دیکھیں پاکستان کے لیے یہ ہمیشہ ایک بعض دفعہ پرابلم رہی ہے کہ جو ریڈیکل فورسز ہیں اور کنزروٹیو عرب سٹیٹس ہیں ان میں توازن قصہ رکھے لیکن پاکستان جو ہے ایران سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان سے مزید بجلی بھی ایران سے بہت شکریہ آپ کا شکریہ ساتھ رہنے کا بہت وقت تنگ ہو چکا ہے میرے پاس ایک اور کسٹن ہے جس کا مجھے جواب دینا ہے جو ہم نے لوگوں سے کیا تھا کیا افغان امن امن عمل کے لیے افغان فامولہ افغان امام اپنا فامولہ خود تیہ کر سکتے ہیں سیونٹی پرسن نے کہا ہے نہیں اور ٹونٹی نائن پرسن نے کہا ہے ہاں یہ اس حوالے سے کہ جب پرائیم منسٹر نے کل ملاقات کی تھی انقرہ میں ترکی کے وزیراعظم سے صدر سے اور افغان صدر کارزائی سے کہا تھا کہ انہیں افغان فامولہ منظور ہوگا ہم امن کی باتیں بہت کر رہے ہیں ہماری امن کی خواہش ہے میں نے جیسے کہ زہیر صاحب سے بھی کہا اسکری صاحب سے drinking Rot immun کہ پورے پاکستان کی مشترکہ خواہش یہ ہے کہ امن ولا چاہییے امن پاکستان کے اندر بھی ہونا چاہیی پاکستان کے باہر بھی ہونا چاہییے اور جیسے کہ میں نے پوچھا زہیر صاحب سے اسکری صاحب سے کہ سعودہری رکھ سے تعلقات ہیں ہمارے وہ لیج بیلنس تو نہیں کریں گے رشطوں کو تو زہیر صاحب نے کہا تعلقات قائم گین RAM بھلے اوپر نیچے ہو جائیں اور اسکری صاحب نے کہا کہ بہت اہم تعلقات ہیں ہمارے ایران کے ساتھ بھی اور سعودی عرب کے ساتھ بھی دونوں کے تاریخی رشتے ہیں دونوں کی تاریخی جڑے ہیں تاریخی روایتیں ہیں سعودی عرب پاکستان کی مدد کرتا رہا ہے بھٹو صاحب کے زمانے میں پاکستان میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس کا آج تک کوئی جواب نہیں ملا میں مراد اسلامی کانفرنس سے لاہور کی خیزات کیجئے گا اجازت دیجئے گا مجھے پھر تک کے لیے اللہ حافظ